حکومت کو گھر بھیجنے کا مشن نمبر گیم پوری کرنے کی کوششیں لاہور میں جیالوں اور متوالوں کی بڑی بیٹھک شہباز شریف اور آصف زرداری کی ملاقات بلاول بھٹو بھی شریک مختلف امور پر تباتلہ خیال پہلے پنجاب یا مرکز میں تحریک لانے کے حوالے سے بھی مشاورت ساوک صدر کی جانب سے اشائیہ کا بھی احتمال لاہور میں پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کا پرتپاک استقبال کیا جائے نون لگی رہنماؤں کا شہباز شریف کو شرکہ سے خیطاب کا بھی مشفرہ بلابل ہاؤس روانگی سے پہلے متوالی قیادت کا مشاورتی اجلاس خواجہ ساد رفیق، رانہ سناہ اللہ، احسان اقبال اور مریعہ معارنگزے بھی شریف پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں لانگ مارچ اور تحریک ادام اعتماد پر اختلافات مولانا فضل الرحمان قاسف جرداری کو ستائیس پروری کا احتجاج ملتوی کرنے کا مشفرہ پہلے مرکز یا پنجاب میں تحریک لانے پر بھی مختلف آرات ملاقات کی اندرونی کہانی دنیا نیوز پر اگر آپ اعتماد لائے اس میں بھی آپ ناکام ہوں گے ناکامی آپ کا مقدر ہے ساڑھے تین سال سے آپ لگے ہوئے ہیں آج آرہے ہیں کل آرہے ہیں شام آرہے ہیں ایک سو بہتر ممبر لانا آپ کا کام ہے بعد میں یہ کہیں گے نہیں جناب علی فون آ گیا تھا کرونا ہو گیا تھا یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ نکھیا کرنا ہے اور اگر اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم نے کارڈ چھپائے ہیں تو عمران خان نے بھی چھاتی کے ساتھ لگا کے کارڈ کھیلتا ہو آپ ملاقاتیں اور باتیں اور گزارشاتیں جو کر رہے ہیں کچھ نہیں نکلنا آپ کا اپوزیشن تحریک ادم اعتماد لائے ناکامی ہی مقدر بنے گی شیخ رشید کا چیلنج ایک سو بہتر ارکان پورے کرنا ان کا کام پھر کہتے ہیں کرونا آ گیا فون آگیا ہے عمران خان بھی کارڈ سینے سے لگا کر کھیلتے ہیں رفاقی وزیر داخلہ کا پی ٹی آئی قیادت کو جہنگی ترین سے باق کرنے کا مشورہ موڈ آف لو کارڈنس کا معاملہ مشابرت ہو رہی ہے انشاءاللہ وقت میں پیش ہو جائے گا اور وقت دور نہیں ہے تو بالکل عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ گھبرائیں نہیں انہوں نے عوام کو بھی کہا تھا وہ عوام تو گھبرا گئے تو میں نے خیال اب عمران خان کا گھبرانے کے دن ہمارا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ اس کے بعد کوئی حکومت بنانے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو عوام کے بات جانا ہوگا کیونکہ اس ناکام نظام کو حصہ بننے کا مقصد ہوئی ہے پہری کے ادم اعتماد پر مشابرت جاری عمران خان کے گھبرانے کے دن آگئے حکومت نے پارلیمنٹ کو تباہ کر دیا فیک نیو سے متعلق آرڈنس اس حق کی آواز دبانے کی سازش ہے شاہد خاکان عباسی کی نکتہ چی تحریکِ ادم اعتماد کا چیلنج وزیراعلا پنجاب بین ایکشن دوبائی سے واپسی پر اتحادیوں ہم خیال اور ترین گروپ سے رابطوں کا فیصلہ اپوزیشن کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا عثمان بزدار کا دعویٰ رابط سیاسی عمل کا حصہ فیصلے اپنی اس ساتھ کو مدنظر رکھتے ہوئے سوچ سمجھ کر کریں گے وہی کیا جائے گا جو ملکی مفات میں ہوگا چودری پرویز الہی کی صاحب زادہ محبوب سلطان اور امیر سلطان سے ملاقات میں گفتگو وزیراعظم کا بھارتی ہم منصب کو مناظرے کا چیلنج موجودہ ہندوستان دھاندی اور نہروں کا نہیں موڈی کا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر بنیادی تنازے روس کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتے ہیں عالمی سطح پر کسی گروپ کا حصہ بننے کے خواہش مند نہیں عمران خان کا روسی ٹی وی کو انٹریویو یوکرین کا معاملہ پرام طور پر حل کرنے پر زور پیوٹن کی دعوت وزیراعظم دوروزہ دورے پر کل روس ٹائنگے عملان خان کی روسی قیادت سے ملاقات شیڈیول افغانستان کی صورتحال اور اسلاموفوبیا سمیت مختلف امور پر تباتلہ خیات بکا پیکا آرڈیننس مصفرت ملک بھر کی وقلہ تنظیم میں میدان میں آگئی سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کا حکومتی اقدام چیلنج کرنے کا فیصلہ سندھ ہائی کورٹ بار نے بھی مزمتی قراردات منظور کر لی پیکا ترمیوی آرڈیننس دوہزار بائس لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹس میں چیلنج حکومت نے مضمون مقاصد پورے کرنے کی خواہش پند پارلیمنٹ کی موجود کی بے صدارتی حکم نامہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے درخواست میں موقف سمات کل ہوئی پیکا آرڈیننس جدید تاریخ کا اجوبہ جرم کی تعریف کیے بغیر ہی تعظیم مقرر کر دی گئی کالا قانون بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے جمہوریت کے دفاع کی جنگ پوری قوت سے لڑیں گے مریم عارن سیب کا رد عمل ورچول حلف غیر آئینی قرار اس حاق دار کی استعدام استرد چیئرمنٹ سینٹ کا نون لیگی راہنما کو جوابی خط آرٹیکل پینسٹ اور دو سو پچپن کا حوالہ صرف حلف اٹھانا ہی کافی نہیں ہوتا ریجسٹر پر دسخط بھی کرنا ہوتے ہیں سادق سنجرانی کا موقع سولنکر نیول کمانڈر کا دعار پاکستان وزیری آزم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمرجاوید باجوا سے الگ الگ ملاقات افغانستان کی صورتحال علاقہ سیکیورٹی اور بہمی دلچسپی کے امور پر تبادہ خیال عرصے پاک کو فسادیوں سے پاک کرنے کا میشن ناوپریشن رد الفساد کے پانچ سال مکمل ملکے طول و عرص میں دہشت کردو اور ان کے سہولکتاروں کے خلاف کامیاب آپریشنز کراچی سے خیبر تک ریاست کے ریٹ پوری طرح بحال زمشدہ قبائلی علاقوں سے گوادر تک ترقی کہنائے دور کا آخار اس کے چند بنیادی کارڈنیلز میں ایک تو بیس لائن یہ تھی کہ طاقت کا استعمال صرف ریاست کی سواب دید اس کے ساتھ موسر بورڈر مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے ویسٹن زون کا مکمل استعقام اور ملک بھر میں دہشتگردوں کی سپورٹ پیس کا خاتمہ یہ چند ایمپورٹنٹ کارڈنیلز تھے جو کانٹر ٹیرزم آپریشن ارد الفساد کا مقصد دو دہائیوں کی جنگ اور دہشتگردوں کا خاتمہ تھا ملک غیر یقینی صورتحال سے نکل کر پرام ہوا دی جی آئی ایس پی آر بی جی جینرل بابر افخار کٹھوی آرمی چیف کا شہدہ کی قربانیوں اور عوام کے عزم اور جرت کو سلام کرپشن تمام برائیوں کی جڑ نیب ان افتاد کو بھی کٹہرے میں لائے جنہیں ماضی میں کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا تھا بھرپور پیروی کر کے ایک ہزار چار سو پانچ ملزمان کو سزائیں بھی دلوائیں چیئرمن جعوید اکبال کا پروسیکیوشن اور آپریشن ڈیویجن کے جائزہ اسلاح سے خطاب شرکا کو زیر سمات مقدمات کے حوالے سے بریفنگ پانچ شوز گزر گئے اتر مطین کے قاتل گرفتار نہ ہو سکے کراشی میں صحافتی تنظیموں کا دھرنا پی ٹی آئی ایمکی ایم جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کی بھی شرکت جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پولس کو بہتر گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا وزیریالہ سندھ کی مقتول صحافی ادھر مطین کے گھرامت مرسا سے تاثیت سندھ پولس کو کبھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا امن و امان بحال کرنے کے لیے شارٹ اور لانگ ٹرم سخت اقتماد کر رہے ہیں مراد علی شاہ کی گفتگو نور مقدم قتل کیس کا چوال چار ماہ بعد مکمل استعمال بات کی سیشن عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا چوبیس فروری کو سنایا جائے گا نور مقدم کو بیس چولائی دوہزار اکیس کو وفاقی دارالحکومت میں قتل کیا گیا تھا میا جنو کے قریب افسوسناک ٹرافک حادثہ ٹریکٹر ٹرالی اور رکشے کا تصادم چار خاتین اور بچہ جامہ حق چھے افراد زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا چالی فان پر ہونی والی دوستی حوث میں بدل گئی جسکہ میں پانچ افراد کی خاتون سے اجتماعی زیادتی مقدمہ درج گرفتاری کے لیے آئے پولیس پارٹی پر حملہ مرکزی ملزم کامران کو چھڑوا لیا اہلکار کو یرگمال بنا کر جے بی بی صاف کر دی کرونا کی شدت میں مسلسل کمی مصبت کیسز کی شراط دو آشاریا پانچ ایک فیصد پر آگئی چوبیس کھنٹے کے دوران تیرا اموار نو سو اکسٹھ نئے مریض بھی ریجسٹر جنگ کے سائے مزید گہرے روس نے باغیوں کے ذریعہ انتظام یوکرینی علاقوں کی آزادی تسلیم کر دی اپنی فورسز کو داکل ہونے کا حکم ایوان ازیری نے بھی پیوٹن کے فیصلوں کی تواصی کر دی یوکرین نے واسکو سے اپنا سفی واپس بلا لیا یورپی یونین کا یوکرین کے لہتی پسند علاقوں کے لیے پابندیوں کا اعلان ایک دھام کیف کے خودمختاری کے خلاف ورسی ہے امریکہ اور اقوام متحدہ کی جانب سے بھی مسمت چین کا فریقین کو تحمل سے کام لینے کا مشورہ روس یوکرین تنازے انڈرنیشنل مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ لندن ویڈ کروڈ آئل نے 99 ڈالر کو چھو کر 97.5 ڈالر فی بیرل کی سطح پر آ گیا روس یوکرین تنازہ یورپ میں گیس بہران کا خدشہ قطر نے برامداد کا رخ موڑنے کا فیصلہ کر لیا دس سے پندرہ فیصد حصہ نئے کسٹمرز کو دینے کا اعلان طویل مدتی معاہدے متاثر نہیں ہوں گے عالمی سب میرین کیبل میں خلل پاکستان میں انٹرنیٹ سرویس متاثر سارفین کو پریشانی کا سامنا پی ٹی اے کی متبادل انتظامات کے لیے کوششیں دورہ پاکستان کے لیے آسٹریل وی ونڈے اور ٹی ٹونٹی سکارٹ کا اعلان کہ عادت ایرن فنچ کریں گے کیمران ٹرین، ٹریویس ہیڈ، جوش انگلیس، مارکنس اور میچل مارش پیٹ ٹیم میں شامل بڑے ایونٹ کا بڑا مارکہ کس کس کے درمیان ہوگا پی اے سل سیون کے پہلے کوالفار میں ملتان سلطانز اور لاہور کلندس کا ٹاکرہ کل شریور فاتح ٹیم فائنل کا ٹکٹ کٹائے گی ہارنے والوں کو ایک مواقع اور ملے گا ٹھیم 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 g vulnerable